کچھ پودے بڑے گملوں کے اندر ہی گروز کرتے ہیں لیکن دیکھنے پر یہ دیکھنے پر یہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور اساتھ میں ان کی گروز بھی بڑے گملوں کے اندر ہوتی ہے لیکن پرابلم تب ہوتی ہے جب ان کو اٹھا کر کسی اور جگہ پر رکھنا ہو لیکن کوئی بات نہیں یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے یقین مانی بہت ہی وزنی ہیں یہ اسلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور بیلیو ان پودوں نے تو مجھے بھی چھپا دیا کوئی بات نہیں میں تھوڑا سا اس سائٹ پر آ جاتا ہوں یہاں پر شروع کرتے ہیں ہر طرف پودے ہی پودے ہوں تو مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور گرین گرین چیزیں دیکھنا مطلب ہرے برے پودوں کو دیکھنا اور ان کے اندر سے جب خوابہ کروسنگ کر کے آتی ہے تھنڈی تھنڈی سی خوشبو والی جس طرح جس طرح کسی گرین پتے کو آپ توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک عجیب سی سمیل نکلتی ہے خوشبو سی نکلتی ہے ویسا فیل کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسلام علیکم میرے دوستو سجنوں اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے آج میں بات کرنے والا ہوں شیڈ لونگ پلانٹس پر کون سے ایسے پودے ہیں ویسے تو اس دنیا میں بہت سارے شیڈی ایریا میں اور انڈور رکھنے والے پودے ہیں ویڈیو بنائی تھی جن کے گھروں میں دھوپ نہیں آتی تو وہ ایسے پودے لگائیں جو صرف پتے ہی ان کے گروت کرتے ہیں ان کو پھول نہ لگتے ہیں تو شیڈ لونگ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں اگر آپ کو گارڈنگ کرنا نہیں بھی آتا تو بھی آپ کے لیے یہ بہت ہی اچھے رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ لو مینٹینس پلانٹس ہیں ان کو کوئی خات دیں یا نہ دیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی نہ تو ان کے اوپر کوئی کیڑا حملہ کرتا ہے اور نہ ہی فنگس اور یہ بارہ مہینے اسی طرح ایور گرین ہی رہتے ہیں جس طرح آپ کو دکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں تین ایسے پودوں کی بات کرنے والا ہوں جو بہت ہی آسانی سے آپ نرسی سے لاکر اس کو رکھ سکتے ہیں گھر میں اور یہ ملٹیپلائی بھی ہو سکتے ہیں ایک پودا ان میں ایسا ہے جو فنیکس پام ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو کریسو بھی بتا دیتا ہوں یہ بچے نہیں دیتا پپس نہیں دیتا اور جو لیڈی پام ہے جس کو بیت پام بھی کہتے ہیں اور جو کین پام ہے جس کو بیمبو پام بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ کیم پام ہوتا ہے اس کے بھی پپس نکلتے ہیں اور یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں تو جن لوگوں کے گھروں میں دھوپ نہیں آتی چاہے تو ان کو دھوپ دیں یا نہ دیں یہ گروت کرتے رہیں گے لیکن بہت ہی لو لائٹ میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ انڈور پرانٹس ہے تو یہ انڈور پرانٹس رہ سکتے ہیں لیکن ایک ہفتے کے لیے یا دو ہفتے کے لیے اس کے بعد میں لائٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کی گروت رکنے لگتی ہے اور ان کے پتے ڈھیلے بڑھنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ پیلے ہو کر گر جاتے ہیں کیونکہ سورج کی دھوپ یا پھر برائٹ لائٹ جس کو تیز روشنی کہتے ہیں اگر تیز روشنی آپ چوبیس گھنٹے ان کو روم کے اندر پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ان کی گروت کمرے کے اندر بھی ہر وقت ہو سکتی ہے برائٹ لائٹ سے مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹے ایک ٹیوب لائٹ ان کے اوپر آپ فکس کر دیں ٹیوب لائٹ کی روشنی وائٹ کلر کی نہیں ہونی چاہیے بھلکہ ییلو کلر میں ہونی چاہیے یا گولڈن کلر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یا وارم کلر بھی کہہ سکتے ہیں گرم روشنی بھی کہہ سکتے ہیں اکثر آپ کو مارکٹ میں اور سٹریٹ لائٹ میں وہ ییلو ییلو سی لائٹ دیکھنے میں ملیں گی کیونکہ اس لائٹ کی روشنی ایسے ہوتی ہے جس طرح سورج کی روشنی ہو جس طرح سورج کی دھوپ ہو تو ایسے میں پودوں کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوتی رہے گی اور ساتھ میں ان کی گروت بھی ہوتی رہے گی لیکن آپ کو چوبیس گھنٹے لائٹ آن رکھنا پڑے گی دو دن گھنٹے بند کر سکتے ہیں لیکن منیموم اٹھارہ گھنٹے روشنی ان کو برائٹ لائٹ ملنی چاہیے اور جو ٹیوب لائٹ آپ پودوں کے اوپر فٹ کریں گے وہ میکسیمم تین سے چار فٹ کی انچائی پر ہونی چاہیے بہت زیادہ انچی ہونے کی وجہ سے بھی پودوں کی روشنی کی روائرمنٹ پوری نہیں ہو پائے گی اس لیے تین سے چار فٹ کی ہائٹ میں ہی لائٹس کو لگائیے پودوں کے اوپر اور ان کی گروت ہوتی رہے گی جب لائٹ ان کے پتوں کے اوپر پڑے گی تو ان کے پتوں میں سے چھن کا لائٹ جب نیچے آئے گی تو دیکھنے پر کافی خوبصورت لگتے ہیں یہ تو جناب یہ ہیں وہ پودے اب آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں اس کو لیڈی پام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لڑکیوں کی انگلیاں کافی تھوڑی تھوڑی سی ہاگے شیپ میں لمبی ہوتی ہیں اس لیے اس کا نام رکھا گیا لیڈی پام اور اس کا اوریجنل نام ہے بیت پام نرسری پر اس کو لیڈی پام کے نام سے تو بہت کم جانتے ہیں لوگ لیکن بیت پام کے نام سے اکثر یہ مشہور ہے اور یہ پودہ پپس بھی دیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا ایک شوٹ نکلا مطلب نیا ایک پپ نکلا ہے جو کہ آہستہ آہستہ بڑھا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو نکال کر کاٹ کر الگ کر سکتے ہیں کسی اور گملے کے اندر لگایا جا سکتا ہے یہ تینوں پودے ہی ایسے ہیں جن کو پانی کی بہت ہی کم ضرورت ہوتی ہے اگر زیادہ پانی دیں گے تو یہ اندر سے گل جائیں گے اور اس کی جڑے دیکھنے پر کافی خوبصورت لگتی ہیں یہاں پر اس کے ٹرنگ کے ساتھ ساتھ میں بھریک بھریک سی جڑے ہوتی ہیں جو کہ ہر ٹہنی کو ہر پتے کی ہر پتے کو وہاں پر سپورٹ دیتی ہیں اور وہ گرنے نہیں دیتی اس کی گروہ تھوڑی سلو ہوتی ہے لیکن یہ ہارڈی پلانٹ ہے جلدی مرنے والا پودہ نہیں ہے اس کو کوئی بھی خاد نہ دے تو یہ سروائف کرتا ہے اس کو انلی مٹی کے اندر لگائیں تو اچھی گروہ کرتا ہے اس کے اوپر نہ تو کیڑے حملہ کرتے ہیں اور نہ ہی فنگس اور یہ ہے فونیکس پام فونیکس پام کی گروہ کافی بڑھ جاتی ہے لیکن میں نے بارہ انچ کے گملے کے اندر دو پودے شفٹ کی ہوئے ہیں جب میں نے اس کو لگایا تھا یہ پودے کافی چھوٹے تھے لیکن اب یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں ایک گملے کے اندر ایک پودہ ہو تو دیکھنے پر پیارا لگتا ہے لیکن وہ کافی چھوٹے تھے اس لیے میں نے دو لگائے تاکہ دیکھنے پر پلانٹ زیادہ بشی لگے اور زیادہ پتے اس کے دیکھنے میں نظر آئیں تو اور بھی خوبصورتی بڑھتی ہے اس کی بھی سیم کیر ہے لیکن اس کو دوپ میں بھی رکھیں گے تو یہ سروائف کرے گا لیکن ماہ جون جولائی کے مہینے کی گرمی بہت ہی تیز ہوتی ہے سورج کی دوپ میں اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ پتوں کے اوپر بھرننگ آنے لگتی ہے پتے جلنے لگ جاتے ہیں اس لیے گرمی کے دنوں میں ان کو شیڈی ایریا میں رکھ سکتے ہیں اور اگر سردی کے دنوں میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو فل دوپ میں بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن ان کو پرمانٹ شیڈی ایریا میں رکھیں تو اچھے گروت کرتے رہیں گے ایسے ایریا میں جہاں پر دوپ نہیں آتی وہاں پر پھولوں والے پودے سروائف کر ہی نہیں پاتے تو یہ پودے آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پر آتا ہے ہمارا کین پام یہ بھی فونیکس پام جیسا ہی دیکھتا ہے لیکن ان کے پتوں کا کلر بھی کافی ڈیفرنٹ ہے یہ گولڈن کلر میں آتا ہے اور یہ گرین کلر میں وہ بھی ڈار گرین اور اس کا پودا ایک لمبا سا بانس بن جاتا ہے لیکن فونیکس پام کا لمبا بانس نہیں بنتا صرف اس کے پتے ہی اسی طرح گروت کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی پفس دیتا ہے مطلب چھوٹے چھوٹے سے پودے مٹی کے اندر سے نکلتے رہیں گے اور جب یہ تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں تو ان کو ہم نکال کے سیپریٹ کر سکتے ہیں کسی اور گملے کے اندر میرے نزدیک تو یہ والے پودے بہت ہی خاری پلانٹس ہیں ایسے پودے ہیں جن کی کیر کرنا ہی نہیں پڑتی اگر آپ پانی دینا ان کو بھول بھی جائیں تو بھی کوئی غم نہیں کیونکہ یہ جلدی مرنے والے ہیں ہی نہیں تو آپ بھی نرسی سے ایسے پودے لے کر آئیے پودے تو بہت سارے ہوں گے نرسی پر جب آپ جائیں گے کسی نرسی والے کو کہیں گے تو وہ بہت سارے آپ کو انڈور پلانٹس دکھا دے گا انڈور کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ لو لائٹ میں بھی گروت کریں گے لیکن آپ ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھیں جب بھی انڈور پلانٹس کی بات آئے تو آپ سمجھ جائیے گا اس کو برائٹ لائٹ کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ ڈارکنیس میں اندھیرے میں کوئی بھی پودا پل نہیں سکتا مجھے جن جن پودوں کا ایکسپیرینس ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتا رہتا ہوں تو آپ بھی جائیے بیت پام، کین پام اور فونیکس پام یہ تینوں پودے لے ہیں چھوٹی ہائٹ میں لائیے یا بڑی ہائٹ میں لائیے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سپیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کوشش کریں ایک گملے کے اندر تین سے چار پودے لگے ہوں ایک ہی ویرائیٹی کے جس طرح یہ کین پام ہے ایک گملے کے اندر چار سے پانچ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوں تو پورا آپ کا گملہ بھر جائے گا اور اس طرح کے پتے کتنے سارے ہی ہوں گے تو دیکھنے پر کافی پیارے لگیں گے آپ کے گھر کی بیوٹی بھی نکل آئے گی اور ساتھ میں انوائرمنٹ بھی اچھا ہو جائے گا کیونکہ ہماری زمین کو زیادہ سے زیادہ گرینڈری کی ضرورت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں شیڈی ایریہ ہے دوب نہیں آتی تو اس کا مطلب ہم کوئی پودہ رکھ نہیں سکتے اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ گوڈ بائی سی و این ٹاٹاو اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا